ایڈی ٹی وی راجہ سان اب لڑن کی شروعات کر لیتے ہیں راجہ سان پیٹرولیوم ایسوسیشن کے احوان پر شگنگانگر زلے میں پیٹرول پمپ سنچالکوں کی ہرٹال لگاتہ جاری ہے پیٹرول پمپ سنچالکوں کا کہنا ہے کہ لگاتہ لاکھوں لیٹر کی تذکری پنجاب سیما سے راجہ سان میں ہوئی ہے جسے روکنے والا کوئی نہیں تھا ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ راجہ سان سکار سے ویٹ کم کرنے کی مانگ کئی سالوں سے کی جارہی ہے راجہ سان پیٹرول پمپ ایسوسیشن کے احوان پر پردیش بھر میں پیٹرول پمپ سنچالکوں کی ہرٹال لگاتہ جاری ہے آج ہرٹال کا دوسرا دن ہے سردی جلے شریگنگانگر کی بات کریں تو یہاں پر بھی پیٹرول پمپ سنچالک لگاتہ ہرٹال پر ہیں ان کی کئی مانگیں ہیں جن پر کاروائی کیے مانگ کر رہے ہیں پیٹرول پمپ سنچالکوں کا کہنا ہے کہ پڑوسی راجہ پنجاب میں راجستان کے مقابلے قریب دس سے پندرہ روپے پرتی لیٹر پیٹرول اور ڈیجل سستہ ملتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ پنجاب کے اندر تیل اور پیٹرول اور ڈیجل بھرباتے ہیں اور ان کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو رہا ہے حالانکہ کئی بار شکایتیں کی گئی ہیں لیکن تذکری روکنے کے اوپر کوئی خاص قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹرول پمپ سنچالک کے سٹاب آپ سے جانا چاہوں گا آج ہرتال کا دوسرا دن ہے کتنا اثر محسوس ہوا ہرتال کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا جی کیونکہ ابھی طریقے سے جہاں پہ پیٹرول کی بھکری ہو رہی ہے اور جو اپنے پنجاب سے لاکر جہاں پہ ابھی طریقے سے بیچ رہے ہیں پیٹرول اور ڈیجل تو ہماری تو یہی مانگے سب بھی ایک تو ویٹ کم کیا جائے اور دوسرا جو پڑوسی راجہ کے برابر ہمارا جو رہٹ ہے ان کے برابر کیا جائے تو جو یہاں پر اوید روپ سے پیٹرول اور ڈیجل لاکر بھیجتے ہیں تو آپ لوگ شکایتیں بھی تو کرتا ہوں گے ہاں کرتے ہیں سب شکایتیں بھی کرتے ہیں کسی پرکار کی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی نہیں ہوتی دیکھئے ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول جو پنجاب سے لائے جاتا ہے ڈیجل بھی لائے جاتا ہے اور اس کی بھاری ماطرہ میں تذکری ہوتی ہے اس کی شکایتیں کی جاتی ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے پیٹرول پم سنچالکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لاکھوں لیٹر پیٹرول ڈیجل کی تذکری ہوتی ہے یدی وہ رک جائے تو راجستان کے اندر ہی پیٹرول ڈیجل کی بکری ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اسے راجستان سرکار کو راسم میں بھاری بردی ہوگی اب دیکھنا ہوگا کہ پیٹرول پمپ سنچالکوں کی مانگوں کے اوپر کیندر سرکار ہے چیہا راجستان سرکار ہے کیا نینے لیتی ہے اور کب یہ ہرتال ختم ہوگی اور لوگوں کو کب رہات مل پائے گی کلدیب گویل نڈی ٹی وی شریق انگانگر تو پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ کم کرنے کی مانگ کو لے کر پیٹرول پمپ ایسوسیشن کی ہرتال پوری پردیش میں جاری ہے زلے کے سبھی 172 پیٹرول پمپ بند ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کے سچپ لنکیش اگروال کا کہنا ہے کہ پیشلے سات سال میں سرکار نے ڈیلر کمیشن نہیں بڑھائی اس کے ساتھ ہی پردیش میں پڑوسی راجیوں سے ویٹ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے راجستان میں پیٹرول ڈیزل بہت مہنگا ہے پیٹرول پمپ سنچالکوں کی مکھے مانگ ہیں کہ پیٹرول ڈیزل پر لگنے والا ویٹ ہے وہ کم ہوتا کہ یہاں پر جو دام ہے ان میں کمی آئے لیکن سرکار ہے وہ ان کی نئی سن رہی ہے ایسے میں مجبوراً پیٹرول پمپ سنچالکوں کو ہرتال پر جانا پڑ رہا ہے گیلو سرکار کے اندر بھی کئی دفعہ پیٹرول پمپ ایسوسیشن کی اور سے ہرتال کی گئی کئی دفعہ پیٹرول پمپ بند رکھے گئے لیکن ہر بار ان کو صرف آسوا سے نہیں ملا مضبوراً ایک بار پھر سے پیٹرول پمپ سنچالکوں کو ہرتال پر ہے ایک کا دکھ آوان ہے وہ آب ہی رہے لیکن انہیں پیٹرول پمپ سنچالکوں کو پیٹرول نہیں دیمازات کچھ یو آؤ ان سے بات کرتے ہیں بھئے کہاں سے آئے اور پیٹرول میں نہیں دی رہے کس پرکار کی پریشان ہے آپ کو ہو رہی ہے بہت پریشان نہیں ہو رہی ہے یہاں رتنگرد آنا ہے یہاں پیٹرول کو بند ہے سب اور ڈیجیل پیٹرول اینڈی موٹسائل میں بہت پریشان نہیں ہو رہی ہے بہت پریشان نہیں ہو رہی ہے کہہ جاؤ گے ابھی کچھ دیکھیں گے کام پہ ملے گا وہاں دیکھیں گے آگے دیکھیں گے لیکن سب بند ہونے کی وجہ سے بہت پریشان نہیں ہو رہی ہے ایک کا دکھا پیٹرول ڈلوانے کے لیے یو آب ہی رہے ہیں جنہوں کو معلوم نہیں ہے کہ ارتال چل رہے ہیں وہ آب ہی رہے ہیں سر کیا مانگ ہے آپ کی پیٹرول سمسال کو کب تک ارتال رہے گیا سر بھارت تاریت کا ٹائم دیا ہو ارتال کہتا ہو ایسے تو اور ویٹ راستان اور ہماری مانگ ہے کہ ویٹ کم کریں تو نہیں گیلوت کی سرکار نے سنا تھا اب بجی بی کی سرکار میں بھی نہیں سنوائی ہو رہی ہے صرف آسواسن دے رہے ہیں تو آگے تو سر کیا ہے کیا نہیں بتل سکتے ابھی تو ارتال پر ہے آگے دیکھتے ہیں راجستان کے جو پڑوسی راجے ہیں گزرات ہو یا ہریانہ ہو ڈلی ہو ان کے اندر پینٹرو ڈیجل کے دام کم ہے راجستان میں زیادہ ہیں کالا بزاری بھی ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے بلکل ہوتا سر بلکل کالا بزاری سے سر جو پاس میں ہریانہ کے پاس پیٹرو پمپ ہے پنزاب کے پاس پیٹرو پمپ ہے وہ کافی سارے بند ہو چکے ہیں تو یہ نقصان تو ہی سر راجستان کو بہت زیادہ نقصان ہے اب کیا مانگا آپ کی پاس سیم ہو سر یہی مانگا ہماری تو راستان ہریانہ پنزاب سیم ہو اور ویٹ کم ہو جائے گا تو ویٹ ایٹومیٹک کم ہو جائے گی یہی مانگا بلکل 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 آندر جاری رکھیں گے جب تک ہماری سنوائی نہیں ہوگی جب تک آندر جاری جائے گا اچھا آپ پیٹرول ڈالتے ہیں لوگ اب بھی آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پیٹرول ڈالوانے کے لئے آتے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور ان کی پریشان نہیں ہماری پریشان نہیں ہمیں ان کو جواب دیتے ہوئے تھوڑا دکھ سا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ان کو ہم جواب دے رہے ہیں ہم تو پیٹرول ڈال کے خوش ہیں باقی لوگوں کی کافی پریشان نہیں ہو رہی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھئی سیم ریٹ ہو ویٹ کم ہوگا تو ریٹ سیم ہو جائے گی پینٹرول ڈال جہو میں کمیں ہوتا ہے جس سے بھائی قواتے ہیں ہر کسی کو ملے گا وہ آ رہے ہیں لیکن پیٹرول سیم چلک سینکترول ڈیزل نہیں دے رہے بھائی پریشان نہیں کرنا پڑ رہا ہے پیٹرول سیم چلکوں کا کہنا ہے چاہیے بجرات ہو ہریانہ ہو پنجاب ہو ان کے اندر پینٹرول ڈیزل میں کم ہیں جس کے چلتے یہاں پر ان راجزیوں سے راجستان کے اندر کالا وداری بھی پینٹرول پمپ پینٹرول اور ڈیزل کی کی جاتی جس کے چلتے بھی آرچک روپ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جو پڑو سے راجزی کے تو پینٹرول پمپ ہیں وہ ادھکانس پینٹرول پمپ اسی کے چلتے بند بھی ہو چکے ہیں پینٹرول پمپ ایس او سیشن کے پردیس حدیکس راجین سنگھ باٹی کا کہنا تھا ہماری مانگ کتے لیکن ہماری مانگوں کا سمادان نہیں ہوا مدوروں نے پھر سے ہمیں آندولن کی راہ پکڑنی پڑ رہی ہے اب بھی سرکار نہیں مانتی ہے تو ہمارا آندولن کو اور لما کریں گے یہ بھی کہنا ہے کہ موڈی سرکار پردان میں تھی ندر موڈی نے بھی کہا تھا کہ راجستان کے اندر سرکار بنتی ہے تو پینٹرول اور ڈیزل کے پر لگنے والے ویٹ کے اوپر کمی کی جائے گے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا وادہ پورا نہیں کیا گیا ہے جس کے چلتے بھی کہنا کہیں پینٹرول سنچالکوں میں آکروس ہے ہر کسی کے اوپر ایسر پردان رہا ہے جسے شروع ہوا بھی سرطال سے خاصے پروابیت ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ آکر ان کو کتنی پریشانی پینٹرول سنچالکوں کی ارطال سے ہو رہی ہے سر کتنی پریشانی آپ کو پینٹرول سنچالکوں کی ارطال سے ہو رہی ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے اب گاڑی میں تیل نہیں ہے سر کہیں جانا ہو کوئی امرجنسی ہو تو مطلب کی پوچھو امت آپ ہے ہی نہیں پینٹرول پہ جاتے ہیں بولتے ہیں ارطال ہے بند ہے تو میں نے پوچھا کی کس لیے ارطال کر رہے ہو تو بول رہے کی سرکار ویٹ گھٹائی اس کا پینٹرول کے ڈیزل کے دام کم کرے اس لیے ہم یہ ارطال کر رہے ہیں آپ کی مطلب کی ضروری ہے جنتہ کی سہیتہ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بھی فائدہ ہو جنتہ کا بھی فائدہ ہو کچھ یوہوں کا کہنا ہے کہ پریشانی ہو رہی ہے سر پریشان کس مانگ کو لے کر دال کریں کچھ پتہ ہے بتائیں آپ نے پینٹرول پہ جو سنچالک ہے ویٹ کم کرنے اور جو ان کا کمیشن ہے وہ بڑھانے کی مانگ جو کر رہے ہیں میرے حساب سے سرکار کو یہ مانگ مانگ لیچے جنتہ بڑی پریشان ہو رہی ہے کیونکہ پینٹرول ڈیزل لے گئے لوگوں کے لیے جو ایک موبائل مہتوپن ہو گیا ویسے بھی یہ ہے کام پہ جانے کے لیے یا گاڑی پہ کہیں جانے کے لیے یہ ضرورت ہے تو میرے حساب سے سرکار کو ان کا جو مانگ ہے ان کی تو مانگنی چاہیے اور لوگوں کو رات پردان کرنی چاہیے اگر یہ آپ بول رہے ہیں کہ کل تک اور پینٹرول پمپ جو ہے یہ بند رہیں گے تو سائد کل تو بہت لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی اب گرامین چہتر سے لوگ آتے ہیں میرے جیسے سہر کے لوگ ہیں جو کام پہ جاتے ہیں صبح صبح اب گاڑی میں پینٹرول ہی نہیں ہے کئی لوگ تو ایسے ہیں جو پچاس روپیہ کا روزانہ ایک بار پینٹرول ڈالواتے ہیں اور سام کو واپس ڈالواتے ہیں وہ صبح دوسرے دن کام پہ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی پریشانی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو سرکار کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو رہت پردان کے لئے کے لئے جو یہ پینٹرول پم سنچالک ہے ان سے وارتہ کر کے اور اس سرکار جو ہے اڈتال کو سماپ کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو رہت مل سکے کتنی پریشانی ہو رہے ہیں یوہاں کو پریشانی تو کافی زیادہ ہو رہی ہے جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ سرکار کو وہ مہنے مال نہیں چاہیے حساب سے لیکن یہاں پہ ایسا دیکھا میں نے کل دیکھا تھا مہلے میں باز گلیوں میں ایک لٹر کی تیل پینٹرول پم میں ایک سو دس روپے یہاں پہ ڈیڑھ سو روپے ایک سو چالیس روپے پر بوتل لے رہے ہیں وہ بھی بلیک میں مطلب اندہ دون چل رہے ہیں اور یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اگر ایسے بول دیں کہ ایک سو دس روپے مل رہے ہیں تو بول رہے ہیں کہ اپنے حساب سے لاؤ ایسے مطلب بہت خطرناک منمانی چل رہی ہے اور یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار کو جلدی سے جلدی انہیں مانگ مان لینے چیئے جتنا جلدی ہو سکے ہونے چیئے تاکہ یہ کالا بازری چل رہی ہے یہ جلدی ختم ہو سکے ہیں پڑو سی جو راج جی ہے اپنے گزرات حریانہ ہے ان کے اندر پینٹرول پمپ اور ڈیزل کدام کم ہے اپنے ہاں بھی ہونے چیئے کم ضرور ہونے چیئے کیونکہ ایسے ہے کہ سرکار کو یہ مانگیں مان لینے چیئے تین دن سے کبھی پریشاں نہیں ہو رہی ہے ہر آدمی کو پریشاں نہیں ہو رہی ہے پینٹرول پمپ پہ جاتے تو بولتے ہیں نہیں تین دن سے سب پریشاں ہیں اور سرکار سے یہی امید ہے کہ جل سے جل جل جس کا جو ہے انہیتا ہر چیز میں مہنگائی بڑھنے والی ہے اور سب پریشاں ہیں اور کوشیس ہماری یہی کوشیس رہے گی کہ سرکار جتنا زلدی ہو سکے اسے سکت کاروائی کرے یوانگ کا کہنا ہے کہ یہ لنبی پینٹرول پمپ اور ڈیزل چنچالوں کو کھرتال چلتی ہے تو مہنگائی کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا مہنگائی بھی بڑے گی اس کے علاوہ یوانگ کا کہنا ہے کہ پینٹرول چنچال کو کھرتال کی چلتے کہنا کہیں پینٹرول ڈیزل کی کالا بزاری بھی ہو رہی ہے دکانوں کے اوپر دھڑلے سے پینٹرول ڈیزل بوتلوں میں بھی کرایا ہے جن کی ریٹ ہے وہ ڈیڑھ سو روپے تک وصول کرے تو اس وقت میں یوانگ کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پینٹرول چنچالکوں کا کہنا ہے کہ یہ ہماری مانگیں نہیں ماننے زیادی ہے تو ہماری اندولد کو ہماری افتال کو اور لنبا کریں گے حالانکہ حال فلال کے اندر پرساسن کی اور سے سرکار کی اور سے پینٹرول چنچالکوں کے ساتھ واردہ ساتھ رہے لیکن ابھی بیچ کا راستہ وہ نہیں نکلا ہے اینڈی ٹی وی کے لیے تورو سے گزیندر سنگھ